عزیز ساتھیو آج ہمارے معاشرے میں یہ ایسی گندی چیزیں دیکھی جاتی ہیں آج کل تو ترنڈ ہے آج کل تو سٹائل ہے کہ آدمی گالی سے بات شروع کرے اور گالی پر بات ختم کرے اور گالی دینا آج ہمارے معاشرے میں کوئی ایک چیز ہے ہی نہیں اور بڑے 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 سیلیبرٹیز اور بڑے بڑے دگنیٹریز جو بھی ہوتے ہیں ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کر ٹی وی میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے آ کر سوشیل میڈیا میں آ کر گالیاں دیتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری زبان کا ایک حصہ ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے دیکھئے کیسے گندگی پھیلائی جاتی ہے یہ جو زبان ہے یہ جن چیزوں کو کہتی ہے دل اسے کرتا ہے کیوں اسلام میں کہا گیا کہ یہ زبان کی حفاظت کریں کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو اس میں ہو کیا جائے گا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا اب اسے کیا ہوگا یہ تو زبان الفاظی تھے اسلام کہتا ہے کہ نہیں تم کہو گے آج لیکن کل کرو گے یہ زبان اگر کسی چیز کی عادی ہو جائے دل اسے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ بات دل میں داخل ہو جاتی ہے اب جب بات دل میں داخل ہو جاتی ہے جسم کے دوسرے آزا اسے کرنا چاہتے ہیں یہ زبان اس کا تعلق دل سے ہے اور یہ جسم کے جتنے بھی آزا جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں یہ سب دل سے جڑے ہوئے ہیں زبان دل کو خراب کرتی ہے اور دل جسم کے پورے حصوں کو خراب کرتا ہے اس لئے زبان میں جو بھی لفظ لائیں سو سمجھ کر لائیں اس لئے کہا گیا عقل مند آدمی وہ ہے جس کی زبان اس کے عقل کے نیچے دفن ہے عقل مند آدمی وہ ہے جس کی زبان اس کے عقل کے نیچے دفن ہے معنی ہے کہ کہنے سے پہلے سوچتا ہے بولنے سے پہلے اس پر غور کرتا ہے اور پھر زبان سے اس لفظ کو نکالتا ہے بے وقف آدمی وہ ہے کم عقل آدمی وہ ہے جاہل آدمی وہ ہے جو مول دیتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے زبان سے کہہ دیتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے یہ آدمی اس کے اندر جہالت ہے یہ منافقین کی صفت ہے کہ جو کہتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہتا ہے پہلے سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اِنَّ الرَّجُلْ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةِ کبھی کبار ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک لفظ کہتا ہے اور وہ لفظ کے اندر خیر ہوتا ہے اس تعلق سے اس نے سوچا بھی نہیں لیکن یہ خیر کا لفظ اتنا دور اسے پہنچا دیتا ہے کہ سیدھے اسے جنت میں داخل کرا دیتا ہے کبھی کبار ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی بغیر سوچے سمجھے ایسی گندی بات بولتا ہے ایسے غلط بات کہتا ہے شر کی بات کہتا ہے اس تعلق سے اس نے غور و خوز کیا ہی نہیں بغیر سوچے سمجھے اس نے کہہ دیا تو یہ کلمے کی وجہ سے ایک لفظ کی وجہ سے اسے جہنم کے گڑے میں کئی سال تک گرتے رہنا پڑتا ہے تو یہ زبان مصیبت ہے اسے چلانے سے پہلے آدمی سوچ لیں اسے استعمال کرنے سے پہلے آدمی سوچ لیں